اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر وان کر دیا کہ اب ان احکامات کی نفر مانی کر کے اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ کیا ہے وہ تو اپنے پیٹ میں اللہ کی جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے اس وراست کے مال میں کمی کرنے والوں اور مراز کی تقسیم کے طریقے میں خرد برد اور رد و بدل کرنے والوں کو حدیث میں وعید سنا دی شب مراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے کچھ لوگ آپ کو دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے فرشتے ان کے موں کھول کر ان کے موں میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے اور وہ بلبلاتے تھے اور چیختے تھے اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو یتیم کا مال نہ حق کھاتے تھے جو یتیم کا مال یعنی یتیم بچوں کی جو وراست کا مال ہے وہ ان کو نہیں دیتے تھے تو خود ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں خود وارث بن جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں یہ کون سے دو کمزور ہیں یتیم اور بیوہ ظاہر ہے وہ کمزور ہی ہوتے ہیں اب ان کا سر پرست رہتا کوئی نہیں ہے سر پر چھت بھی نہیں رہتی محافظ بھی نہیں رہتا نگران بھی نہیں رہتا تو میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں یتیم اور بیوہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا موبقات واؤ باقاف کا مطلب ہے حلاقت موبقات حلاق ہونے والے گناہ موبقات سے بچوں اور یہ موبقات کتنے ہیں سات سات حلاق ہونے والے گناہوں سے یعنی موبقات سے بچوں اور یہ موبقات میں آپ نے کیا فرمایا شرک جادو جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جنگ میں پیٹ پھیرنا اور پاک دا من بھولی بھالی عورتوں پر تخمت لگانا گویا سات بڑے بڑے حلاق ہونے والے کبیرہ گناہ موبقات کی فرس میں یتیم کا مال کھانا یعنی مراس اور وراثت کے معاملات میں گڑھ بڑھ کرنا ظلم اور زیادتی کرنا بڑے حلی بنして آمین ی بدکانا